نحمدہ وانی صلی اللہ علیہ رسولہ الكریم عمباد فاؤز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بیور حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے اوپر آئی ہوئی صبح اس رحمان الرحمن کی نواز شاد اور ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی کی پیروی اللہ ہماری زندگی میں فرما دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کائنات کی انسانیت کے ساتھ اچھا برطاؤں کرنے کی طفیق دے ہم نے ایک سنسلہ شروع کیا تھا کہ تمام ساتھیوں کے لئے علم الکیمیا کے اندر جن جن کی خدمات ہیں تھوڑا سا ذکر اپنے سیگمنٹ میں ان کا ذکر ضرور کریں تاکہ ان کی محنت اور کافشوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکتے بنانڈر ٹریوسن کا باپ پوڑا میں فوزیشن تھا بنانڈر چودہ سو دو میں وہی پیدا ہوا ابھی اس کی عمر چودہ برس کی تھی کہ اس نے کیمیا کے تجربات شروع کیے جابر درادی کی تحریرات سے استفادہ کرتا تھا ان تحریروں میں اس نے آٹھ سو بکون بعض دیگر تین ہزار کرون خرچ کیے مگر کچھ ہاتھ نہ آیا اس کے بعد وہ چونہ سال تک کیمیا کی کتابیں پڑھتا رہا اور علمالکیمیا کے ہر پہلو سے واقف ہو گیا ایک نسکہ بنانے میں اس نے پانچ سال صرف کی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا اور اس سے پہلے بھی وہ بہت سے ایسے نسکوں میں ناکام ہو چکا تھا جن میں ایک ایک سال اس کا لگا تھا ایک نسکہ جس میں دو ہزار مرگی کے انڈے شامل تھے اس پر اس نے قریباً آٹھ سال صرف کیے مگر وہاں بھی وہ ناکام ہوا کیمیا کے چکر میں اس نے اسپین، اٹلی، انگلینڈ، سکوٹلینڈ، ہالینڈ، جرمنی، فرانس، ایران، مصر اور فلسطین کی جو ہے سیاحت کا مگر وہاں بھی وہ کامیاب نہ ہوا انوے مالک کے سفر اور کیمیا کے نسکے پر برنانڈر نے تیرہ ہزار کراؤن سرف کیے اس وقت اس کی عمر باسٹ سال کی تھی اور وہ تقریباً کلاش ہو گیا تھا لیکن اپنی غربت کو چھپانے کی ہمیشہ کوشش کرتا تھا اب اس نے آٹھ ہزار فلورنس حدار لیے ایک آدمی کے ساتھ تجربات چروع کیے مگر یہ بھی بیکار ثابت ہوئے بہرحال وہ اپنی عمر کے تہتر وے برس سیونٹی تری برس میں جا کر کامی ہوا جب وہ تہتر سال کی عمر میں کامیاب ہوا ان تمام چیزوں کی جب میں نے سٹڈی کی تو یہ کہنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ برنانڈر باہمت کی بھی اگر تھا اگر کسی اور کو اتنی نکامی ہوتی وہ اگر خود کشی نہ کرتا تو زندگی بر کیمیا کا نام ہرگز نہ لیتا ہوں برنانڈر کا یہ لفظ سلوگن کی حصیت رکھتا ہے کہ سونا درسل پارا ہے اور اس کی رنگت مادر میں گندک کی وجہ سے ہیں اس کی جو تصاریف ہیں لیبر ڈی کیمیا یہ کتاب سن سولہ سو سنتالیس میں چھپی تھی دوسری اس نے اوپس کیمیا لکھی ہے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں برنانڈر یوسن کو کہ جس نے حمد نہیں آری پیوستہ رہ شجر سے عمید بہار رکھ اور آخر وہ کامیاب ہوں اکثر میرے ساتھیوں کی کالز آتی ہیں گندک کے بارے میں میں نے کافی پیچھے دو تین آئی ڈیوز دیئے اور بس تقریباً چلتا رہے گا یہ سلسلہ لیکن ایک ساتھی نے کہا کہ تضابے گندک سے گندک نکالنا چاہتا ہوں جو کہ تمام دستکاروں اور کیمیا گروں کے ایک چھوٹا سا چھٹکلہ ہے مگر بعض بندے ابھی بھی کیمیا کی اس منزل پہ ہیں یعنی ابتدائی بیسک منزل ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں اور یہ اکشیری گندک ہے عام گندک کی طرح نہیں ہے ایک پاؤ تضابے گندک میں تین پاؤں مٹی کا ٹیل دال کر اس کو کسی بیکر یا روگنی ہنڈی میں تین دن کے لیے رکھیں تین دن اس کو ہلاتے رہیں تیسرے دن اس کو نہیں ہلانا یہ سرخ رنگ کا محلول ہوگا اوپر مٹی کا تھیل ہوگا نیچے تضاب ہوگا یہ تضاب نرم آگ پر خوشک کرلے یہ سیاراں کا پونڈر ہوگا اب پاؤں کلبی شورہ پر اس پونڈر کو مار دیں کلبی شورہ سنکھ ہونے گا ایک گھنٹہ پکائیں اس کے بعد اس شورے کو پانی کے اندر بگو کر اس کو دور کریں یہ آپ کی قائم اللہ اکسیری گندک ہوگی اب اس کے آگے میں اس کے اوپر کچھ نہیں بولنا چاہتا یہ ایسی گندک ہے مظاہر تو میں چھوٹی سی چیز بیان کی لیکن صاحب علم اس گندک کی اہمیت کو جانتے ہیں جو شورے کے اندر سے اللہ اکبر کبیرہ فاس کا ایک چھوٹا سا اور بغیر خرچے والا اس کا بتاتا ہوں چونہ آدھا پاؤں انبوج کالی سجی ایک مہو دونوں کو چونے میں حل کر کے دو سے تین کلو پانی ڈال کر چوبیس گھنٹے کے بعد اس کا مقتل لے لیں یا ہرتاریس گھنٹے کے بعد اور اس کا نبک بنا لیں اس نبک میں پھر چونہ ڈال دیں اسی طرح اوپر والے عمل کی طرح سات عمل کریں اور اس میں نبک میں فاس ایک چینی مٹھی کی کپ کو اندر ڈال کر درمیان میں رکھ کر صرف چارگٹے آپ پکا لیں بس اس کے آگے کیا بھولو میرے پیارے بھائی کلمی شورے کا علم القیمیا میں جو مقام ہے قیمیا سمجھنے والے پارا گندک شورہ نشاہ در بہت اچھی درہ جانتے ہیں تین طولہ کلمی شورہ تین طولہ سرک آئی اب ان دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو پتا چلیں کہ دونوں میں ایک کاربونیٹ ہے اور ایک نائٹ ٹرک ہے علمی منزلوں پر پہنچے ہوئے ساتھیوں کو اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر اہم علم القیمیا کے نقطے کے اوپر باتیں آج میں کرنے لگا ہوں تین طولہ کلمی شورہ تین طولہ سرک آئی ایک کاربونیٹ ہے ایک نائٹ ٹرک ہے تین طولہ شیشہ نمک کو کھل کر کے تین گناہ ترابے گندک اس میں اڑائیں پہلے عمل میں یہ ٹھپا کی شکل میں نکلے گا اس کو کسی شیشہ کی بوتل میں پکائیں اگر آپ تو بوتل کو جب اوپر سے پکڑیں گے تو کپاس کی طرح اوپر سے ہو جاتی ہے تین من یعنی ملکل روئی کے طرح شیشہ تک کی بوتل کو یہ گلا دیتا ہے یہ دنیا کا ایسا نسکہ ہے پوری دنیا اس پارے کو ڈونتی رہی ڈونتی رہی یہ نسکہ کوئی نہیں بیان کرتا اس بوتل کو میں نے اوپر سے کٹ کر ٹریکٹر کے فلٹر مرتن میں اس طرح فٹ کیا کہ اس کے پاس پاس میں نے کوٹ کوٹ کر ریتی بھر دی تھی اسی طرح ان چیزوں کو تین گناہ یعنی اس کا اصل میں سینے کے اندر سے نکلنا بہت ہی بڑی مشکل کا کام ہے اگر آپ کے پاس ٹریکٹر کا فلٹر نہ ملے تو موٹا ہاون دستاوس کے درمیان دیت بھر کر اس بوتل کو اس کے اندر رکھ دیں اور تین تین گناہ تو آپ اے گندگ اس سے اڑاتے رہیں پہلے یہ کارے رنگ کا تیل ہوگا پھر پیلے رنگ کا تیل ہوگا پھر یہ سفیر رنگ کا تیل ہو جائے گا اور پھر اس کو نشادر اور جو لیمو کے پانی سے بنتا ہے اس سے اس کو مشمع کریں گے تو یہ تیل بھی آپ کا مشمع ہو جائے گا اس تیل میں آپ پارا پکایں پائیں تو نہ اس پارے کو دنیا کی کوئی تضاب کوئی چیز نہیں کھائے گی اس پارے کو دنیا کی کوئی تضاب کوئی چیز نہیں کھائے گی اب تضاب شورا کو تھنڈا کریں چونہ اور سجی کے ساتھ پھر اس چونہ کا کترہ کترہ ڈال کے کافور کے جہرڑا ہے جب یہ تیر شین ہو جائے اس پارے کے نیچے گندک پھر ریون چینی پھر بھرکیا پھر پارا پھر کافور اسی تیل میں ڈال دیا تھا تو یہ خون کی طرح ہو گیا تھا تھوڑا اس میں ڈال کر یعنی لگا کر باقی ویسے ہی گندک ریون چینی پھرکیا ڈال کر بدتدریج آگ دی پانچ کلوں کی پارے کو پہلے تیل ستر کر لیا تھا یہ پارا پٹھور بن کر بیٹھ گیا تھا اس پر دنیا کا کوئی تداب اصنی کرتا تھا اس کو ستیل کی باٹی میں رکھ کر اگر آپ آگ دیں گے میں نے خود دی ہے یہ پارا اس کے اوپر کھولتا رہے گا اُبلتا رہے گا اور جب نیچے اتار کر وزن کریں گے تو اس کا وزن ایک رتی بھی کم نہیں ہوگا اس نسکے کی تحمید باندھنے کے بعد دبارہ اس نسکے کے جزیات کو بیان کرتے ہوئے اس کو میں کلوز کرتا ہوں تین طولہ کنمی شورا تین طولہ سرک کائی تین طولہ شیشہ نمک کو کھل کر کے تین گناہ تضاب گندک اڑائیں اور یہ تضاب گندک آپ نے سات مرتبہ اڑانا ہے اس کو کسی ٹریکٹر کے فلٹر یا کسی آسی جگہ پر بوتل اس کے درمیان رکھ کر مٹی ریتی بھر دی نہیں ہے اس وقت تک تضاب اڑاتے رہے پہلے یہ کالے رنگ کا تیل ہوگا پھر سفیہ رنگ کا تیل ہوگا اور پھر اس کو نشادر اور نیمو کے پانی سے جو نشادر بنتا ہے اس سے مشمع کر لیں گے آپ تو یہ تیل مشمع ہو جائے گا اس میں پارہ پکائیں پانی طولہ اس پارے کو دنیا کی کوئی چیز نہیں کھاتی چونہ صدی کے ساتھ اس تضاب شورا کو آپ تھنڈا کر سکتے ہیں چونہ صدی کی چھوٹکی چھوٹکی دے کر جب یہ تضاب تھنڈا ہو جائے کفور کے جہور اس کے ساتھ رگڑائی کر کے اڑائیں جب تہہ نشین ہو جائے پھر گندگ ریونچینی مرکیہ پارہ اور کفور اس تیل میں آپ رگڑ کر اس کو بنا کر پانی طولہ پارہ اس میں ڈال کر پارے کو بھی پہلے اس سے تر کر لیں یہ پارہ آپ کا مکمل قائم اللہ رہا ہوگا جو اس تیل اور دنیا کی کسی بھی پتیلی یا کھوٹالی میں یا بٹھی میں کہیں نہیں جائے گا یہ نسکہ بہت ہی عمیت کا حمل ہے یہاں پر کیمیا کے پارے کی تمام تلاش ختم ہو جاتی ہے بہرحال اگلہ نسکہ بہت کرتا ہوں چار طولہ ہی رکسیز کا فلان نکال کر اس کو شیشی میں ڈال دیں ایک ایک قطرہ کر کے اس کو چودہ طولہ تضاب شورا کھلا دیں بہت آرام سے کھلانا ہے جب یہ چودہ طولہ تضاب شورا کھا جائے اور یہ لیٹی سی بن جائے اس کو نکال کر کھل کریں اور تشویہ دیں فلاد اکسیر کی ماند آپ کا ہو جائے گا اس کو چالی سے پچاس جو ہے نا آپ نے گسل دینے ہیں اب ایک پاہ نشادر کو پانی میں ڈال کر مصفہ کریں یہ نشادر آپ کے پاس ایک پاہ ہونی چاہیے اس کو خوشکو کر اب اس نشادر کو ایک پاہوں میں وہ دو طولہ فلاد ڈال کر انڈا دیسی کی تین زردیاں ڈال کر کھل کریں اور پھر اس کی گولیاں بنا کر اس کے جوہر اڑائیں اور جب یہ جوہر مکمل آپ کے پیرشین ہو جائے تو ورکی کو اس جوہر سے کھل کر کے اس کا پتال جنتل تیل نکالیں یہ اکسیری تیل ہے اور اس تیل کو آپ دنیا کی ہر چیز کے ساتھ بلکہ ایک دو لب پالے کے ساتھ ہی رگڑ کر اس کا تجربہ کریں گے یہاں اس کے آگے میرے موں سے الفاظ نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوں گے اکسیر ساتھی فائز کا ایم کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتی ساری ساری زندگیز کے پیچھے پڑے جاتے ہیں فائز اگر بن جائے تو اس کا ایک کترہ تمام کچھ چیزوں کو شمس کے اس دردے میں پنچھا دیتا ہے کہ جس کو تمام ہی لوگ جو صحب علم ہیں وہ جانتے ہیں ایک پاؤ سرکھ سجی کا نمک تیار کر لیں ایک پاؤ چونہ رگڑائی کر کے تین کلو پانی ڈال کر آپ اس کو رکھ دیں نمک نہ بھی تیار کریں ایک پاؤ سجی سرکھ لے لیں بس اور ایک پاؤ چونہ لے کر رگڑائی کر کے اس کی تین کلو پانی ڈال کر اس کو رکھ دیں تین دن کے بعد مقتل لے کر دو طولہ پھٹکڑی ڈال کر اس کا نمک بنا لیں اور ایک موتل میں سرکھا ڈال دیں ایک سابن کی چکی دیسی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ڈال کر پکائیں تھوڑا سا سابن اس میں حل ہو جائیں اس کو تین سے چار دن کے لیے رکھ دیں پھر کفور کو روئی میں لپیٹ کر اوپر سے اس کا قطرہ قطرہ دے کر چویا دیں یہ جو آپ نے سابن والا اور میں حلول تیار کیا ہے کفور آپ کا قیم ہوگا مومیا قیم ہے جب یہ کفور مومیا قیم ہو جائے تو اس میں فاس فورس رکھ دیں کہ آپ کا کام یہاں پر ختم ہو جائیں تمام کیمیا کے مسئلے آپ نے اس کفور کو تیار کرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے آگ پر چویا دیں گے کلیڈی کی طرح یہ براؤن کلر کا کفور بنے گا اس کپور کو ست پرینہ ست نوین ست لبان دو دو گرام ڈالیں گے تو یہ مکمل کھل کر تیل ہوگا اس میں اگر آپ فاس فورس رکھیں گے تو وہ آپ کی مکمل مومیا مشمع فاس فورس قائم ہوگی اب بھی اگر میرا کوئی کیمیا والا ساتھی کوئی بھائی اس سے فیدہ نہیں اٹھا سکتا تو میری اس سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیمیا کو چھوڑ دیں اس کو کیمیا کرنے کی قطر کوئی ضرورت نہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ کیمیا کریں کہ آج کی اس آئیڈیو کے بعد بھی اگر کوئی بندہ تضابی قائم اللہر پارا نہیں بنا سکتا اگر کوئی بندہ فاس کا تیل نہیں بنا سکتا اگر کوئی بندہ شورے سے نکلی ہوئی قائم اللہر اکسیری گندک کے گھنٹہ شورے میں پکی ہوئی گندک سے کیمیا کا اس چھوٹی کو سن نہیں کر سکتا آپ باب بتائیں کہ اس کو کیمیا کرنے کی کیا ضرورت ہے وَبَا عَلَيْرَ إِلَّا الْبَلَا غُلْبِرِ